تارہ کے ساتھ دوستی کر کے اسے برباد کرنا چاہتی ہے لیکن ستارہ اتنی جلدی سائیبہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائے گی تب ہی سائیبہ کی والدہ اس کو سمجھائے گی کہ تم یہ کیا بہوکوفیاں کرتے پھیل رہی ہو وہ لوگ اپنی بہوکو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو تم بھلا اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہو تب ہی سائیبہ کہے گی یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر ایسا ہوتا تو سالار کی والدہ کبھی بھی مجھ سے یہ ڈیل نہ کرتی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود چاہتی ہے اسے گھر سے نکالنا اب سائیبہ سلمان سے ملے گی اور اس کے ساتھ مل کے ڈیل فائنل کرے گی کہ کس طریقے سے سائیبہ اور سالار اور ستارہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے سالار ستارہ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ اس سے اتنا روٹری بہیو کرتی ہے اور اس سے دور رہنے لگی ہے تب ہی ستارہ کہے گی کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سیٹل ہو جاؤ اپنے بہروں پر کھڑے ہو جاؤ تب ہی سالار کہے گا مجھے بتاؤ میں تمہاری لیے کیا کروں تو ستارہ اسے کہے گی تم اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لو لیکن سالار اسے جوائن کرنے سے منع کر دے گا اور کہے گا اسے اس کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تب ہی ستارہ کہے گی انٹرسٹ ہوں تمہیں انپالتو جانورا میں تھا اب وہ کہاں گیا تمہارا انٹرسٹ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ تاہیس سکندر کا بھی حب تک اپنے بہو کے اس ایٹیٹیون سے بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ جو چیز وہ اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے تھے اور وہ سب کچھ ان کی بہو کر رہی ہے